السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و امام المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ ومن سلنا بسنته إلى یوم الدین اما بعد بردران اسلام آخری عشرے کی تساراتوں میں سے آج دوسری رات ہے ایک رات گزر چکی ہے بہت کم ایام باقی رہ گئے ہیں ہم اپنے عبادتوں کی طرف توجہ دیں اور ساتھ میں اتذ ذکر کو نہ بھولیں اللہم انکا عفوان وحب العفوان کعفو عنی کل میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی جو برکات ہیں ان کا ذکر کیا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا تھا جہاں آپ کو معنوی برکات سے اللہ تعالیٰ نے نوازات تھا وہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حصی برکات بھی عطا کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا بابرکت تھے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم سے صحابہ برکت حاصل کیا تھا آپ کے لباس سے آپ کے بالوں سے آپ کے پسینے سے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی ساری چیزوں کو آپ کے جسد کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنائے بہت سارے روایات ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم کے لعام سے صحابہ برکت حاصل کرتے ہیں اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ ہجرت کے موقع پر حاملہ تھی قبعہ پہنچیں تو عبداللہ ابن زبائر رضی اللہ تعالیٰ انہما کے ولادت ہوئی لے کر نبی علیہ وسلم کے پاس ہاتھیں ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اپنے موں میں خجور چبایا ہے اور خجور کے ساتھ نبی علیہ وسلم نے اپنا لعام اپنا تھوم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہما کے موں میں ڈالا اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہما کے پیٹ میں داخل ہونے والی سب سے پہلی چیز پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے صحابہ جب نبی علیہ وسلم اوضو کرتے اوضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے یا آپ کے آواز سے نکلتا تو صحابہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اس کو لے لیتے اور اپنے جسموں پر من لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی بھی بادشاہ کے درباری کو بادشاہ کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی عزت نبی علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں تو خاموشی اختیار کرتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں وضو کے پانے کو حاصل کرنے کے لئے وضو کے پانے کو پانے کے لئے صحابہ آپس میں لڑا کرتے تھے کہتو یقتتیلون علی وضوء کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے وضو کے پانے کو حاصل کرنے کے لئے پانے کے لئے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور کبھی اللہ کے نبی علیہ وسلم کا لعاب نکل جاتا تو لعاب کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے صحابہ کا وصنہ اور صحیح مسلم کے ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلتے مسجد آتے تو صحابہ برطنوں میں پانی لیے ہوئے نبی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں پانی کے برطن بھرے ہوئے ہیں پہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم ان برطنوں میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیتے اپنی امیلیوں کو ڈال دیتے اور اس پانی سے صحابہ برکت حاصل کیا کرتے تھے برکت پایا کرتے تھے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آپ کا وضو کا پانی بابرکت تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی تھی بلکہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ کے جسد مبارک سے برکت حاصل کیا کرتے تھے اسے ہی جنہیں حضائر رضی اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ ہم کھڑے ہیں یہ تھے صف میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک تیر تھی تیر کے دریئے آپ سب کو درست کر رہے تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر سے میری کمر پر نشانہ لگایا میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے میری کمر پر تیر سے نشان لگایا ہے میں چاہتا ہوں کہ بدلہ لوں قصاص لوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا اپنے آپ کو رویش کر دیا کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو قصاص لینا چاہتے ہو تو لے لو بدلہ حاصل کر لو تو اسید رضی اللہ تعالیہ نبی علیہ السلام کی کمر سے چمر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی کمر کو بوسہ دینے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں قصاص نہیں لینا چاہتا میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے جسم سے آپ کے جسم سے برکت حاصل کرو برکت پاؤں بوسا لیتے ہوئی نبی علیہ السلام کے جسم سے برکت حاصل کرو اسی طریقے سے ایک پرتبہ صحیح مسلم کے ایک آؤ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر آئے آرام کرنے کے لئے سونے کے لئے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بستر پر لیٹ گئے تو کسی نے کہا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے بستر پر آرام برما رہے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ آتی ہیں اور دیکھتی ہے کہ نبی علیہ السلام بستر پر لیٹے ہوئی ہیں سوڑے ہیں اور آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے پسینہ ٹپک رہا ہے اور پسینہ نکلنے کی وجہ سے جس تک یہ پر سر رکھ کر آپ سوئے ہوئے تھے اس کی چادر تر ہوئی اس کی چادر بھی گئی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ اس چادر کو لے کر نچوڑنے لگی اس پسینے کو باثل میں جوا کرنے لگی نبی علیہ السلام اچانک کھمرا کر اڑ جاتے ہیں اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا سے سوال کرتے ہیں پھوچھتے ہیں کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جواب دیا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس کو جمع کر رہا ہوں تاکہ ہمارے گھر کے بچوں کے برکت کا ذریعہ بن سکے ہمارے گھر کے بچوں کے لیے برکت کا ذریعہ بن سکے اور اس سے ہم خوشبو حاصل کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسن سے نکلا ہوا فسینہ نہ صرف اس میں خوشبو تھی بلکہ برکت کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا جائے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ منا میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمرہ کرتے ہوئے اپنے بال کٹوائیں اور اپنے بال کٹوانے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ میں ان بالوں کو تقسیم کر دیا دے دیا میرے مہنگرم مسلمان دوستو روایات بہت ساری ہیں کہ صحابہ آپ کے لباس سے آپ کے بالوں سے آپ کے پسینے سے اور آپ کے جسم سے برکت حاصل کیا کرتے تھے برکت بایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لباس کی ضرورت ایک عورت دائی ایک یمنی لباس لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیتی نبی علیہ السلام کو لباس کی ضرورت تھی حاجت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لباس کو پہن لیا ابھی پہن کر کچھ دیر گزری تھی کہ ایک صحابی کھڑے ہوتے نبی علیہ السلام سے فرماتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنا یہ لباس مجھے ہطا کر دیں مجھے دے دیں نبی علیہ السلام نے وہ لباس کو صحابی کو عطا کر دیا دے دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی رخصت ہوتے ہیں صحابہ ملامت کرنے لگے اس صحابی کو کہ نبی علیہ السلام کو لباس کی ضرورت لباس کی حاجت تھی اور تمہیں معلوم تھا کہ جو بھی سائل سوال کرنے کے لئے آپ کے پاس آتا ہے کوئی چیز مانتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کسی سائل کو رد میں کرتے کبھی انکار نہیں کرتے یہ معلوم ہونے کے باوجود تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے لباس مانگا تو صحابی جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ لباس پہننے کے لئے نہیں مانگا ہے بلکہ میری تو یہ خواہش تھی میری تو یہ تمنہ تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کے نبی کے اس لباس کو جو آپ نے پہنا تھا کفن کے طور پر استعمال کر سکے کفن کے طور پر میں استعمال کرنے کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس لباس کو مانگا ہے تو میرے محترم مسلمان دوستو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لباس جو آپ نے پہنا تھا صحابی اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور بطور کفن کے استعمال کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مانگ لیا تھا سوال کر لیا تھا لیکن یہاں دو چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ جو برکت حاصل کرتے جو برکت پاتے چاہے آپ کے لباس سے ہو یا آپ کے پسینے سے ہو آپ کے ارو کے پانی سے ہو آپ کے لعام سے یا آپ کے بالوں سے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کسی اور شخصیت سے اللہ کے نبی کے علاوہ برکت حاصل نہیں کی جا سکتا عموماً بعد مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو اپنا پیر بنا لیتا ہے اس سے برکت حاصل کرنے کوش کرتا ہے اور وساوقات مسلمانوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ درگاہوں پر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیر بن کر بساوقات پتہ نہیں کئی کئی مہنے غسل نہیں کیے ہوتے ان کے پاس جا کر وہ تھوک دیتا ہے تو اس کے تھوک کو اپنے ہاتھ میں لے کر جسم پر مل لیتے ہیں میرے دوستو یہ غیر شرعی طریقہ ہے برکت سوائے اللہ کے نبی کے رات کے کسی اور کی راست سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے کسی اور کا لعاب برکت کا ذریعہ نہیں بن سکتا نہ لباس نہ کوئی اور چیز اس کی برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد صحابہ نے حبوکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے برکت حاصل نہیں کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور نہ ہی کسی اور صحابی سے برکت انہوں نے حاصل کیا بلکہ یہ برکت نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی اسی لئے کسی بھی اور شخصیت سے برکت حاصل کرنا یہ مسلمانوں کے لئے شرعن جائز نہیں ہے یہ پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ آپ نے موجودہ دور میں دیکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کے وارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے نالائن مبارک ہے یہ نبی علیہ السلام کا موئی مبارک ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیٹا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لباس ہے اور بطور تبرک کے ان کی زیارت کروائی جاتی ہے ان کو مسلمانوں کے سامنے پیش دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان ان کے ذریعے برکت حاصل کر سکے تو میرے دوستو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے آثار میں سے آج کوئی چیز بائی جاتی ہے کوئی چیز باقی ہے دنیا میں اگر ہم تاریخ اور صیرت کا متعلق کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے جو چیزیں چھوڑی وہ بہت کم تھیں گنتی کے چند چیزیں استعمال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہیں ایسے نہیں کہ آپ کے لباس کے کئی جوڑے آپ نے اپنے پیچھے چھوڑے آپ نے گھر کے استعمال کی کئی چیزیں چھوڑی ہوں ایسے تاریخ کی کتابوں میں ہمیں نہیں ملتا بلکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کوئی بہت ساری لمبی چیزیں نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں چھوڑی مختصر سے تھی وہ کہتی ہیں ماترک دینارم ولا جرہم اپنے ترکے میں میراز میں کوئی دینار کوئی جرہم نہیں چھوڑا کوئی دینار آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پاس نہ کوئی دینار تھا نہ کوئی دیرہم تھا ولا عبدن ولا عمتن اور آپ نے اپنے پیچھے نہ کوئی لونڈی چھوڑی نہ ہی کوئی غلام چھوڑا کوئی لونڈی کوئی غلام آپ نے نہیں چھوڑا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا نبی علیہ السلام نے ایک تلوار چھوڑی ایک تلوار اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوڑی میرے محترم مسلمان دوستو وَبَغْلَتَهُ الْبَيْوَا اور آپ کا یہ خچر ایک خچر تھا ایک تلوار تھی اور ایک زمین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو مسلمانوں کے لئے آپ نے رخ کیا تھا یہ کل آپ کا طریقہ تھا تین چیزیں انہوں نے گنائے تلوار زمین جو مسلمانوں کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقے کے طور پر چھوڑ رہی آتا مطور وقت کے اور ایک خچر اس کے علاوہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیچھے جو چھوڑی تھی ان کی تعداد انتہائی مختصر تھی لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن ہیں اور یہ دعویٰ ایک طرف سے نہیں کیا جاتا کئی شہروں میں کئی ملکوں میں کیا جاتا ہے میرے دوستو کتنے نالائن آپ استعمال کرتے تھے کتنے لباس کے جوڑے آپ استعمال کرتے تھے آپ اندردہ لگائیں اور دوسری چیز اس بات پر بھی غور کیجئے کہ اللہ کی نبی علیہ وسلم کی جو مختصر سی چیزیں تھی وہ بھی وسا اور قاد صحابہ کسی کے پاس اگر کوئی بال رہ گیا ہے کسی کے پاس کوئی برطن رہ گیا ہے کسی کے پاس کوئی لباس رہ گیا ہے تو اکثر صحابہ کا عمل یہ تھا کہ انتقال کے وقت وہ وسیعت کرتے کہ میرے کفن میں نبی علیہ وسلم کا یہ بال کر دینا میرے کفن کے لیے اللہ کے نبی کا یہ لباس استعمال کر لینا اس قسم کے کئی وسیعتیں صحابہ سے ثابت ہیں کہ اپنے بات جیسے ہی وہ انتقال ہونے لگتا تو وسیعت کر کے جاتے کہ نبی علیہ وسلم کا بال اگر کسی کے پاس ہے تو کفن میں استعمال کر لینا کسی کے پاس کوئی اور چیز ہے تو کفن میں استعمال کر لینا اگر کسی کے پاس کوئی چیز تھی تو وہ صحابہ تابعین کے ساتھ اکثر کیزیں ختم ہوتی گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں آج تک نہ کوئی موئے مبارک آیا ہے ہم تک پہنچنے کے لیے نہ ہی آپ کے لباس کا کوئی حصہ کوئی نکڑا آیا اور نہ ہی نالائن کا کوئی حصہ آیا اور ایک اور حدید پر آپ غور کریں نبی علیہ السلام کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹی بنائی تھی جس کا نقش تھا محمد الرسول اللہ اس نقش کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹی بنائی آپ کے انتقال کے بعد اس انگوٹی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت کے زمانے میں استعمال کرنا ہے آپ کا انتقال ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے لگے ان کا انتقال ہوا تو عزمان ابن افوان رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے لگے اتفاق کی بعد کہ ایک دن کوئے پر بیٹھی ہوئی تھے کوئے کے کنارے اچانک ان کی انگوٹی کوئے میں گری جاتی ہے کوئے میں کھو جاتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے انگوٹی کوئے میں گری گئی تو تلاش کرنے کی بہت خوشش تھی لیکن انگوٹی حاصل نہیں انگوٹی نہیں ملی یہ اللہ تعالیٰ کا گویا کوئی حکمت تھی کہ آپ کا لباس آپ کی انگوٹی اور آپ کی جو کچھ چیزیں تھی صحابہ تابعین اور خیر القروم کے ساتھ ختم ہوئیں آج تک ہمارے پاس کوئی پوچی ہو کوئی چیز آئی ہو صحیح سنت کے ساتھ ثالث ہے ہاں البتہ ابن قدیر رحمہ اللہ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اپنی تاریخ میں کہ نبی علیہ السلام کے ایک چادر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لاتی تھی جس کو ابباسی خلفہ استعمال کیا کرتے تھے ابباسی خلفہ ایک کے موقع پر جب خطبہ پڑھانے کے لئے آتے امام مکدیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابباسی خلفہ نبی علیہ السلام کی چادر کو اپنے کندے پر عید کے موقع پر ڈالتے اور اپنے ہاتھ میں نبی علیہ السلام سے ممصور اللہ ٹکو لیتے انتہائی وہ آغ اتمنان کے ساتھ آتے اور لوگوں پر ہی چیزوں کی وجہ سے ایک عجیب روح اور حیوت تاریخ ہوتی امام مکدیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب تاتاریوں میں بغداد پر حملہ کیا اور مسلمانوں کی لیبریریوں کو کتابوں کو جلا دیا ابباسی خلفہ کو قتل کیا گیا مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور کئی چیزوں کو جلا دیا تو جن چیزوں کو جلا دیا گیا امام مکدیر رحمہ اللہ نے کہا اس میں نبی علیہ السلام کی وہ چادر بھی تھی اور نبی علیہ السلام سے مقصور وہ الواتی بھی تھی اس کے بعد وہ چادر اور الواتی ختم ہوئے اور ساتھ میں امام مکدیر رحمہ اللہ نے ایک اور بھی چیز کا تدفعہ کیا کہ نبی علیہ السلام سے منصوب دو نال تھے دو چپل یا دو جوتے تھے تیمور لنگ کے زمانے میں تیمور لنگ کے زمانے میں دمشق میں یہ بھی نظر آتش ہو گئے ایک لائبریلی کے ساتھ تو جو نالائم منصوب موجود تھے وہ بھی ختم ہو گئے تو میرے دوستوں تاریخ کے ان حوالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام سے منصوب تھی تو وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں آج اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا موئے مبارک ہے نبی علیہ السلام کے نالائم مبارک ہے یا آپ کا لباس ہے اس دعویٰ کی صحت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے جب آپ کا کوئی قول بغیر سنت کے بغیر دلیل کے قبول نہیں کرتے نبی علیہ السلام کے احادیت کو آپ کے اقوال تو آپ کے افعال تو جب تک دلیل نہ آ جائے صحیح سنت نہ آ جائے جب تک ہم قبول نہیں کرتے یہ جو دعویٰ کی جاتے ہیں یہ بغیر دلیل کے کیسے قبول کیے جا سکتے ہیں کیسے تسلیم کیے جا سکتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے موئے مبارکر کے صرف چالیس سے زیادہ ترکیہ کے شہروں میں دعوی کی گئے کہ چالیس سے زیادہ شہروں میں صرف ترکیہ ایک ملک میں اگر اتنے زیادہ دعوی کیے گئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اتنی زیادہ تعداد میں بال باقی رہ سکتے ہیں پائے جا سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہے بائی جو لگتی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے مرکت حاصل کرنا یہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا لیکن آپ کی وفاد کے بعد آپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے صحابہ اور طاوائم مرکت حاصل کیا کرتے تھے لیکن دور حاضر میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس دعویٰ کی صحت کے لئے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں پائے جاتی لہذا اس قسم کے دعویٰ میں مسلمانوں کو آنے اور اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان دعاوی سے بچائیں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو خورا فات معاشرے میں پھیلے بھی ہیں ان سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالی رائے حق کی ہمیں توفیق ادا فرمائے اور اسی پر اللہ تعالی مرتے دم تک چلائے جنت میں جگہ ادا فرمائے جہنم اور قبر کے اداف سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ